بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ بھائی یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو حالیہ پینشن اس طرح آ رہی ہے اس کی اندر اگر ابھی کسی ساتھی کی پینشن ہزار پیسک ہے اس کی پینشن ساٹھ ہزار بن رہی ہے مگر یہ ریفانس آ گئے ہیں تو ساٹھ ہزار کی بجائے وہ پینشن 38 سے 40 سے رائع کے کریم ہوگی اگر اب کے ذات ہم نہیں م Reform ہم حصاصر ہمیں پلزم رہنا ہوگا کچھ ساتھی ہمارے یہاں پہ حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں یہ حاضریوں سے کام نہیں چلے گا مجھے بہت قلعہ اور شکوہ آتے ہیں اور وہ جائز بھی ہے جو میرا کراس فور کا ساتھی ہے جنہیں حالیہ اسکیل دیئے گئے اسکیل تو اگلے شرط کا مقام ہے کہ الانسز پہلے والے کسی ہے کہ وہ گریڈ ایک سے سولہ میں آتا کلیریکل کی اپلیڈیشن ہوئی وہ بھی ایک ایک سکیل پیچھے مگر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان افسران کو کہ صوبے کی درست میں اگزیکٹی والا اس پورا کا پورا ڈیپ سو فیصد لیا وہ ایک سو انچانس فیصد بھی لیا مگر ایک سے سولہ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا ہے حالیہ جو مکانات کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی بات کرتا ہوں مگر یہ پینشن اس کا حال پین پینشن کمیشن کی سفارشات پہ آ رہی ہے تو اس کے چار سفر پلٹا دیجئے انہی پین پینشن کمیشن کی سفارشات پہ ہے کہ جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس کر رہا ہے اس نے ستر فیصد تک اضافہ کرنا ہے وہ میرے گریڈ ایک سے سولہ کے بھائیوں کے ملوانہ اس لیے اس سے بات نہیں ہوئے ہاؤسرین میکیکل کنمنسل ہاؤس میں سو فیصد کی سفارشات ہے اسی پین پینشن کمیشن کی جانب سے مگر اس طفے پہ جب نظر جاتی ہے یا پلٹا دیا جاتا ہے یا آنکھیں بند کر لی جاتی ہے حالیہ جو مکانات کے رول تمدیل کیے جا رہا ہے باپ کا مکان اگر غلطی سے کوئی بچہ بھرتی ہو جائے وہ تو نظر آتا ہے جو آدھے ادارے ہائرنگ لے رہے ہیں باقیوں کو ہاؤسلینڈ پہ رکھا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ منسل ہاؤسنگ اینڈ ور جس طرح پوریس کے بھائیوں کی تنخواہ میں ہاؤسلینڈ شامل ہے اسی طرح سے ہائرنگ باقی ملازمین کی تنخواہ میں بھی شامل کی جائے منسلیہ پہوسنگ کے دہنے دو آئید آرہیہ نیچے ہاؤسنگ کی سارٹی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن آپ ممبرشپ کرتے ہیں بیسے پورے رہے چکے آپ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد مکان سے باہر نکالنے کا تو پتہ ہے اصولی طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد یا پلیٹ کی چابی یا باگ کب تک پلوٹ دیا جائے میرے ملازم کو جس نے ممبرشپ دیتی اور پیسے دیئے میں آپ کو ایک سے سولہ کے ملازم یہ بھی ذہن میں رکھے جن کے پاس مکان ہے اور جو آئیرنگ لے رہے ہیں بشغول پولس کے ساتھ تھے کہ گریڈ یاروں کو پہلے دی ٹائپ تک ملتا تھا اب وہ بھی کیٹیگریز نیچے کر کے بی ٹائپ تک لہ رہے ہیں کل کو اگر یہ رول نافذ ہو گئے تو یہ ہاؤس ریٹ بھی کم کریں گے کہ جو بی ٹائپ کا جو کور ایریا کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائرنگ اس کو ملتی تھی وہ ہائرنگ بھی یہ کم کریں گے یہ میں بھی سے آپ کو بتا رہا ہوں ان کا اگلہ ایجنڈا یہ ہوگا پنجاب دلیگ انکیشمنٹ کا ایشو رننگ کی بجائے بیسک بے بے یہ ذہن میں رکھیں وفاق کے ملازم کہ پنجاب کے بعد وہ یہاں پہ بھی نافذ ہوگا مگر انشاءاللہ پنجاب پہ ہونے دیں گے پھر یہاں پہ ہوگا بارہ دن آپ کو بتا ہے کہ میں جیل میں تھا کونٹ لکپت جیل میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ تھے کس لیے کہ ہم نے جتنی بھی مرحب یہاں پہ حاصل کی ہمارے سوپوں کے بھائی ہزاروں کی نادات میں یہاں پہ آتے رہے اور ہم نے مل کے ملال آئی لڑی اگر یہ پنچنس کا ہاتھ کو رول بیک نہ کیا گیا تو ہمارے پاس اوکشن ہے ہم اس ایلیکشن کا بائی کوٹ کریں گے پھر دیکھنے ہیں کہ ہماری مرزی کے پیار آپ کے کام کیسے کریں مردم شماری ایک لاکھ چھپیس ہزار ساتھ لہا اور دیگر ساتھی اس میں شامل تھے اس کا محافظہ تو ادھانی کیا گیا اس کے پیسے دینے کے لیے نہیں ہے اس کے باجبات کے لیے پیسے نہیں ہے مگر الیکشن کے لیے ان کے پاس ہے یہ کتودی ہے جس لیے ہا رہے ہیں آپ کی اور میری جیبوں سے کہ جو ہانے والے ہیں جو بھی مندکی بہتا ہے کیا اس کی جیب نہ جائے اپنے مرازم کی جیب کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈاکہ کسی صورت میں نہیں ڈالنے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت سے ایشیوز لوگ ہوتے ہیں گھروں کو بچاتے ہیں گاڑی کوئی خراب ہو رہی ہے اس کے منٹینس کرواتے ہیں اچھے میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں کسی ادارے کے اندر مسئلہ ہے تو بیوروکریسی اتنے کمپیٹنٹ ہیں ڈیٹ ڈیٹ سو خیصد لیتے ہیں وہاں پہ ان بندوں کا لگائیں اداروں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں اداروں کو نچکاری کی طرف لے کے جارے ہیں جس نے اس ادارے کو خریدنا ہے کسی کاروباری نے لینا ہے وہ اس کو بہتر منجمنٹ لائے گا اور وہ دو سالوں کے اندر منافع میں چلا جائے گا کہیں سے کہیں چلا جائے گا کیا پوسٹ آفیس ٹی سی اے سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے اگر آپ بہتر منجمنٹ وہاں پہ لے کے آئے ہیں بجلی کے ادارے ستر ستر سو ٹیکس لگا کے پھر بھی نقصان میں وہاں پہ بہتر منجمنٹ لے کے آئے ہیں آپ کو ریلوے کا ادارہ ان تمام اداروں کی بہتری کی طرف جانا چاہیے تمام ساتھیوں کو میں ہاتھ اٹھا کے ایک حرف دیتا ہوں بزشکہ تین سالوں سے جو میں نے حرف دیا تھا میں افتر قائم ہوں تین دفعہ جیل بھی جانا پڑا گئے آئندہ بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی جاؤں گا آپ کے حقوق میں خدا کو حسن رادر جان کے حرف دیتا ہوں بھٹا ہاں بھٹا کے حرف سے نعرہ کا جواب سے کہ کیا اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو اپنا حق چھینو گے چھینے گے میرے ساک دو گے یہ نعرہ کا جواب جو ایمک پہ ایجنڈی پہ کام کر رہے ہیں اندر ان تک بھی جانا چاہیے ہم تمہارے ساکت ہیں ہم تمہارے ساکت ہیں یہاں پہ ایک چیز بالخصوص جس کی بات کروں گا تمام تیلی ویجیز کنٹریکٹ ایڈھاک کنٹیڈنٹ ملازمی پرائم منسٹر ایسسٹنٹ پیکیج کے تحت اللہ کا شکر ہے جو دورانے سرویس ساتھی فوت ہوتے دیں ہم نے ان کو ریکلر کروا دیا مگر میڈیکل والے نہیں ہوئے آپ آپ اپنے من پسند لوگوں کو مستقل بنیادوں کی اوپر جو بھرتی کرتے ہیں ایک پول بنائیں تمام تیلی ویجیز کنٹریکٹ ایڈھاک ٹیل ای ملازمین کا ڈیٹا بینک اس کے اندر رکھیں اور جس سدارے میں مستقل بنیادوں کی اوپر ضرورت ہے یہاں سے لوگوں کو وہاں پہ کپاتے جائیں یہ مسئلہ دو جنہوں میں حل ہو جائیں مگر ہوتا کیا ہے جب بھی ابھی حکومت آئے گی منسٹر صاحب آن آئے گے جیلے چماتے لیتوں کے رشتہ داروں کو مستقل بنیادوں پہ بھرتی کر دیا جائے گا مگر جب پانچ پانچ دن دن پندرہ پندرہ بیس پس سالوں سے موجود ہیں وہ بچارے ادھر کے ادھر رہ دیں ہم سب میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اتفاق میں برکت ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل دالو نظام گلچن متحد ہو تو بدل دالو نظام گلچن منتشیر ہو تو مرو چھوڑ مچاتے کہ وہ متحد ہوگے تاریخ اس چیز کی قرآن ہے کہ متحد رہ کے ہم نے پچیس ریسٹ ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس لیا پھر پندرہ پیسل دیا ایڈھارٹری بانانسز کو اجزام کروایا ٹائم سکیل پرموشن آفگریڈیشن ہفتے کی چھٹی جو دیگر ایشیوز ہیں انشاءاللہ 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 ہم ان کو بھی رسال کروائیں گے یہاں سے دیر کافی ہو چکی وزارتہ خزانہ کو تو ہم نے پیغان دے دیا منسلیا ہاؤسنگ کو بھی پیغان دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ یہاں سے ہم بی بلوک جائیں گے جتنے ساتھ ہی دے موجود ہیں خدا کی قسم سوکر ہیں آپ سے جتنے آپ لوگ موجود ہیں آپ لوگوں کی تعداد کے ساتھ ہی ہم اس سے مطالبات منوا سکتے ہیں جب ہم جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں اپنا جوش جذبہ میرے ساتھ ہر بندہ نعرہ کا جواب دے گا جو کی اندر تک جائے کھڑے ہو کے یہ ذہن میں رکھیں نکو سار بلاغ نو فلور ایک کے کمرے میں گیا اور مجھے افسوس ہے کہ ساتھی اس مراتے نہیں نکلے ایک ایک کمرے کی بات کر رہا ہاتھ ٹک جوڑے آپ لوگوں کا فائدہ اتنے کے ذہن میں رکھیں ادھر تک آگئے ہیں تو حلق سے نہیں دھل سے اب آپ نکل لی چاہیے نعرہ اتنے کے نعرہ نعرہ اتنے کے ساتھ ہاتھ یادی جینا ہوگا مرنا ہوگا آدم کی آواز آرہی ہے آدم کی نہیں آرہی ہے اگر یہ دھکائیں ہیں تو ہر بندہ کو یہ دھکا تو لگا سکتا ہے جینا ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا حق بھی ہوگا قلب بھی ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا حقیقتر لڑنا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا حق ملے کے تب تک ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا ملازمین